اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.PK سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو اگر کانٹنٹ پسند آتا ہے تو کانٹنٹ کو ضرور شیئر کریں اور لائک کا بٹن ضرور دبائیں کیونکہ پچھلے نو ماہ سے جس طریقے سے سیاست.PK کو بانک کیا گیا ہے اور جس طریقے سے حق کا اور سچ کا راستہ روکے جانے کی کوشش کی جاری ہے اس میں ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے اور اس حوالے سے اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو دسکرپشن میں پیٹرین کے دیئے گئے لنک کو جا کے کلک کریں اور اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ بھی ہمیں فالو کر کے ہمارے میمبر بن سکتے ہیں اور ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ حق اور سچ کا روز سلسلہ ہے وہ یوں ہی چلتا رہے بات کریں گے کہتے ہیں نا کہ جب آگ لگتی ہے تو آگ پھر سب کے گھروں کو لپیٹ میں لیتی ہے جس طریقے سے چھے جدس کے جانب سے خط سامنے آیا اور جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک بلاک لیٹر ڈے کے حوالے سے وہ دن یاد رکھا جائے گا اب اس کے آفٹر شوکس ابھی تک جاری ہیں آج ملاقات بظاہر ہمیں نظر تو کچھ بھی نہیں آیا کہ اس لیٹر کے بعد کوئی بہت بڑی تحریک چلی ہو کوئی بہت بڑے اعلانات ہو گئے ہو لیکن بڑی پریشانی دکھائی دی کچھ چہرے پریشان دکھائی دیے کچھ پانک کسی سیچویشن اسلامباد میں دکھائی دی اور اسی کے آفٹر شوکس میں سے ایک آفٹر شوک آج بڑی ملاقات ہے وزیراعظم شہباز شریف اور چیز رسز قاضی فائزر صاحب کی ملاقات اور اس ملاقات کے حوالے سے بڑے سوالات اس ملاقات پر اٹھ رہے ہیں کیونکہ یہ ملاقات جس تناظر میں جس سیچویشن کے اندر جس سیچویشن میں مطلب جو ایک اس ٹائم محول بنا ہوئے جو انوارمنٹ بنا ہوئے اس چھے ججز کے لیٹر کے بعد خاص طور پر اس کے بعد یہ ملاقات ہونا اس ملاقات میں کیا ٹاپکز دسکس کیا جائیں گے اس میں بڑے دلچسپ گفتگو کی ہے اعتزاد حسن صاحب سے صحافی نے ایک سوال کیا ریپورٹر نے سوال کیا سوال کیا کہ آج ملاقات ہے اور اس ملاقات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے تو انہوں نے بڑا دبرزبردست آپ کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کیا انہوں نے کہا کہ یہ ملاقات ناجائز تو نہیں ہے وزیراعظم مل سکتا ہے لیکن یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس کے اندر ملاقات کا ہونا اور اگر اس ملاقات میں ڈسکاشن ہوگی ان چھے ججز کے جانب سے لکھے جانے والے خط کے اوپر اگر اس میں ڈسکاشن ہوگی بانی پاکستان طریقہ انصاف امران خان کے اوپر جو کیسز ہیں اس کے اوپر اگر اس میں ڈسکاشن ہوگی پارلیمان اور جس طریقے سے آپ کے جوڈیشری کے اندر مداخلت ہو رہی ہے اس کے اوپر اگر ان تمام چیزوں کی اوپر ڈسکاشن ہوگی اگر ان چیزوں کو ڈسکاشن کرنے کے لیے اگر بظاہر مقصد یہ ہے ملاقات کا تو پھر ڈیفنیٹی یہ ملاقات بہت ناجائز ہونے جاری ہے اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ڈسکاشن نہیں ہو رہی اور اس کے بعد بڑا کنکلوڈ بڑا اچھے سے کیا انہوں نے بڑا دلچسپ اندازتہ انہوں نے کہا کہ اور پھر کیا بات کریں گی کیا یہ بات کرنے کے لیے مل رہے ہیں کہ چائے میں میٹھا کتنا ڈالنا ہے میٹھا کم رکھنا ہے یا میٹھا زیادہ رکھنا ہے تو عزیز صاحب نے تمام تر ڈسکاشن کو کلوز کر دیا ہے دیفنیٹلی سب جانتے ہیں پاکستان میں آج ہر کوئی جانتا ہے کہ شہباز شریف وزیراعظم پاکستان اور سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کی آج ملاقات کیوں ہونے جاری ہے ایک اہم ملاقات ایک بڑے معاملے کے بعد کیوں ہونے جاری ہے کیوں وہ تمام تر ایوان ہل چکے ہیں کیوں وہ طاقت کے جو ایوان ہیں وہ جو بند کمرے کی طاقتیں وہ بھی ان چھے ججوں کی جانب سے لکھے گئے خط کے بعد ہلی ضرور ہیں اور اسی کے اثرات ہمیں اب تک دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ سے اگر بات کریں تو پاکستان میں ایک اور کالا کانون جس طرح سے یہ ایک بلاک لیٹر ڈی ہے ایک اور کالا کانون جس طرح سے ملٹری کوٹس کے حوالے کچھ لوگوں کو کر دیا گیا ان لوگوں کے بچے آپ دیکھیں کھڑے ہیں عدالتوں کے باہر اور بچوں نے وہ پوسٹرز اٹھائیں بینرز اٹھائیں یہ سب کچھ ہم دیکھتے تھے بلوچ والے لوگ جو بلوچی آتے تھے وہ جب بلوچستان سے لوگ آکے جو سفررز تھے جو سفر کرتے تھے جو اپنے لوگوں کو بڑے لمبے ٹائم سے چنہوں نے کھو دیا وا تھا جن کی لوگ نہ پتا تھے ان کو ہم نے ان سفرنگ سے گزرتے دیکھا ہے لیکن اب وفاق کے اندر اب پنجاب کے اندر اب آپ کے شہری علاقوں کے اندر جب لوگ اس طرح سے پوسٹرز اور بینرز اٹھا کے اپنے پیاروں کی تصویر ان کے ہاتھوں میں وہ بھی بچوں کے ہاتھوں میں لیکن بچوں کو دلاثہ دینے والا کوئی موجود نہیں ہے بچے اپنے پیاروں سے ملنا چاہ رہے رمضان کا آخری اشرا شروع ہونے اب فوجی عدالتوں میں جو کیسز چل رہے ہیں اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ آج ہیرنگ تھی اور کہا گیا کہ صرف ان کیسز کی فیصلے سنائے جائیں جن میں نامزد افراد ایت سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ٹورنی جنرل نے ایکین دہانی کروائی کہ کم سزا والوں کو قانونی ریائتیں دی جائیں گی فیصلے سنانے کی اجازت اپیلوں پر حتمی فیصلے سے مشروط ہوگی سپریم کورٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ کوشش کریں ایت سے تین چار دن پہلے انہیں چھوڑ دیں یہ کہا گیا جسٹس محمد علی مظر کی جانب سے اور اٹوری جنرل نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم کوشش کریں گے اب یہ کوشش اٹوری جنرل صاحب کریں گے یا کون کرے گا یہ بھی ہم جانتے اب اس کے حوالے سے جو عدالت کے ریمارکس تھے وہ یہ بھی تھے انہیں کہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باہر نکلے اور تھری ہمپیوں کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیں وکیل فیصل صدیقی تو یعنی اب آپ کو پتا ہے کہ عدالت تو آرڈر دے دیتی ہے عدالت کہتی ہے کہ فلانے بندے کو آپ رہا کریں لیکن جسی وہ نکلتا ہے تو بڑی سے بڑی عدالت ہو سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ ہو سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے اس کے حکم کو بھی ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے ایسا ہی کچھ آج بھی ہوا سوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں عزاز سید پاکستان میں کچھ صحافی ہیں عزاز سید ہو گئے غریدہ فاروقی صاحبہ ہو گئی خاص طور پر جو تمگہ گروپ ہے یہ جو صحافی ہیں یہ اس ٹائم چیک چیک کر جو چھے جڈز کے جانب سے خط لکھا گیا ہے اس کو سائیڈ لین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیسیکلی یہ ایک ایسا بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چھے جڈز ہیں ان کا شاید پاکستان طریقہ انصاف سے کوئی تعلق ہے وہ شاید کسی سیاسی جماعت کے ورکرز ہیں وہ شاید جڈز کم ہیں وکیل کم ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کے ورکرز ہیں پاکستان میں مسئلہ یہ ہے اگر کوئی سچ بولتا ہے تو اس کو مس کنڈک کا نام دے دیا جاتا ہے اگر کوئی سچ بولتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے اس کا ذہنی توازم نہیں ہے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا یہی کام ان چھے ججز کی یعنی سارے کا سارا ملبہ انہی بہادر ججز کی اوپر ڈالے جانے کی کوشش کی جارہی ہے جنہوں نے بتایا جنہوں نے ریاست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا ہے کہ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے لیکن یہاں پر ریاست الیکٹرک شوکس لگا رہی ہے یہاں پر ریاست ان کے پیاروں کو اغوا کر کے ان کو پریشرائز کرنے کی فیصلے بدلوانے کی کوشش کر رہی ہے اب اعزاز سید جسے صحافی جن کو اس ٹائم کندے سے ایک کندہ میں آ کر کھڑا ہونا چاہیا تم تمام ججز کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمام تر ججز ہیں اگر آپ ان کی فیصلے اٹھا کر دیکھیں تو یہ بڑھ چڑھ کر عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو رلیف دینے والے فیصلے کرتے رہے ہیں یاسمین آشد صاحبہ کی بیل کا کیس تھا بیل کا کیس تھا جج صاحب آئے موزد جج صاحب انہوں نے کیس ہی ختم کر دیا درخواست بیل کی تھی انہوں نے کیس ہی ڈسپس کر دیا عمران خان صاحب کو ایک گوہ میں پچاس پچاس بیلز دے دی عمران خان صاحب ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانا ہوتا تھا وہ راداری بیل مہینہ مہینہ دیڈیڈ مہینہ وہ راداری بیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر سوال ہے اعزاز صاحب نیم اینی ون کیس کون سا وہ کیس ہے جس میں پاکستان طریقہ انصاف کو یا کسی کارکن کو یا کسی ایم پی اے یا ایم این اے کو بڑھ چڑھ کر ان جنرس کی جانب سے یا عدالتوں کی جانب سے انصاف دینے کی کوشش کی گئی ہو اگر آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ حوالہ دینے ہیں عمران خان کی کیسز کا تو سائفر کیس توشہ خانہ کیس یہ تمام تر کیسز وہ ہیں جن کی اصلیت اب عوام کے سامنے بھی کھل کر آ گئی ہے تو آپ جیسے صاحبی جو انویسٹیگیٹیو جنرلزم پر بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تحقیقاتی صحافت کرتے ہیں وہ تو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ان تمام تر کیسز کی لیگل گراؤنڈز کیا ہے ان تمام تر کیسز کی سٹیننگز کیا ہے وہ یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر ججز جو ہیں یہ تمام تر ججز کسی پولٹیکل پارٹی کے کسی سیاسی جماعت کے کارکون ہیں یا ورکر ہیں لیکن عوام سب کچھ جانتے ہیں عوام جانتے ہیں کہ کون سا صحافی کون سے طرف کون سی پچ پر کھیل رہا ہے کس کی طرف سے کھیل رہا ہے اور کس کا بیانیاں آگے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے اسی کے ساتھ اگر بات کر رہے تو عزاز سید صاحب نے یہ بھی کہا کہ عدالتوں کو اپنے اقدار یعنی اپنے سٹانڈرٹس کو اپنے سٹیٹس کو ہائی کرنا ہوگا اپنے فیصلوں سے تو عزاز سید صاحب کی اس بات سے آج بڑی موزکہ خیز ایک اور کہانی ہوئی ہے آج جس طریقے سے رہا کیا گیا ایم پیو کے تحت پھر اسی آدمی کو گرفتار کر لیا گیا کچھ کارکران کو رہا کیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کی کچھ کارکران کو رہائی ملی جیسے ان کو سپریم کورٹ کی آرڈر کی اوپر رہائی ملتی ہے ان کو تھری ایم پیو کے تحت ڈیپٹی کمیشنر راول پنڈی گرفتار کر لیتے یعنی ایک ڈیپٹی کمیشنر کا جو حکم ہے وہ پوری کے پورے نظام کی اوپر بھاری پڑ گیا ہے اب وہ سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی اوپر بھاری پڑ گیا ہے لیکن عزاز سید صاحب یہاں سکھا رہے ہیں کہ عدالتی جو اقدار ہے ان کو بڑا منٹین کرنا ضروری ہے تو یہ ہمارے عدالتی اقدار ہے تب ہی ان ججس کو لیٹر لکھنے کی ضرورت پڑی ہے بات وہی ہے کہ یہ وہ عدالتیں ہیں جو اپنے لئے انصاف مانگ رہی ہیں تو یہ مجھے کیا انصاف دیں گی امران خان نے کہا تھا اچھا آگے بڑھیں تو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہمارے پاس خبر ہے ہم سب جانتے ہیں جس طریقے سے تشہیر کی گئی جس طریقے سے ایڈوٹائز کرنے کی کوشش کی گئی ماہر مریم نواز شریف صاحبہ وزریعالہ پنجاب اس حوالے سے ایک پوری ٹیم انہوں نے پیچھے لگائی ہوئی ہے چاہے اربو روپیہ جا رہا ہے کروڑوں روپیہ جا رہا ہے خزانے سے یہ انہیں فرق نہیں پڑتا مقصد یہ ہے کہ بڑے اچھے سے آپ کی اربوٹائزمنٹ ہو جائے بڑے اچھے سے عوام جان جائے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا پیکج اراؤنس کیا تھا آپ نے عوام کو کوئی رمضان میں گھر بنا کے دس بیس لاکھ لوگوں کو دے دیئے راشن پیکج کی اوپر تصاویر سے لے کر راشن پیکج کے حوالے سے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سبزی فروٹ منڈی کے اندر بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہے کہ پوسٹرز اور بینرز سبزی کی ریڈیو پر بھی لگے ہوئے سستہ بازار سستہ فروٹ جس میں لوگوں کو سستہ بازار میں نہ سستہ فروٹ اویلیبل ہے نہ سستی سبزی اویلیبل ہے اب اس کا ڈراؤپس ہی لیے ہو گیا ہے مائک ڈراؤپ مومنٹ یہاں پر ہے کہ مریم نواز شریف کی جانب سے جو ایک بہت بڑا راشن پیکج اناؤنس کیا گیا تھا اب وہ راشن پیکج کیونکہ تصویر ہو گئی ہے جی مکمل کمیشن رکھ لیا ہے مریم نواز صاحبہ نے اپنی جیب میں اب راشن پیکج کے حوالے سے حالات یہ بن چکے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے راشن پیکج کو جو نواز شریف صاحب کی تصویر والے تھیلے ان کو اتارا جا رہا ہے اس کے اندر سے راشن نکالا جا رہا ہے اور راشن نورمل پیکج نورمل جو پولیتھیل بیکز ان کے لئے بھی بن گئی میڈیا کے اوپر بھی تشریر ہو گئی میڈیا کو پیسہ کھلا بھی دیا اربیٹائزمنٹ بھی ہو گئی یہ سب ہو گیا اب آگے راشن پہنچے نہ پہنچے وہ اونچی دکان فیکہ پکوان وہ بڑا ایک دیسی مہاورہ ہے بلکل ویسے ہی بڑی بڑا اونچا دکھا بڑا دکھایا گیا کہ بہت بڑا پیکج پاکستان کی تاریخ میں صوبہ پنجاب کے اندر آ گیا ہے لیکن اس پیکج کی اصل میں جو اصلیت ہے وہ یہ تھی اور راشن پیکج جو ہے وہ تقسیم کرنے کے لئے انہوں نے بیچ میں جو اپنے اپنے ہی جو لوگ ہیں اپنے امنیس کو ہی ہی کی حوالے سے بھی تمام تر کانٹریکس دیئے سب کچھ دیا یعنی اپنے لوگوں کو نوازا خود کو نوازا خود ہی کمیشن جیب میں رکھ لی اور اب یہ تمام تر اربو روپیہ ڈیجیٹل میڈیا کیمپنگ کے اوپر خرچ کرنے کے بعد یہاں معاملہ پہنچ چکا ہے کہ راشن پیکجز جو ہیں وہ واقعی واپس دکانداروں تک پہنچ رہے ہیں ایک اور بڑا میلو ڈراما ہوا تھا جی صاف ستھرا پنجاب کے حوالے سے اور اس حوالے سے غالباً دس مارچ کوئی ایک تاریخ نہیں گئی تھی کہ پورے پنجاب میں جو پورا کرکٹ جگہ جگہ جمع ہے اس حوالے سے بڑی صفائی کا نظام کیا جائے گا صفائی ستھائی کی جائے گی منٹین کیا جائے گا اس کی بھی اصلیت کھل کے سامنے آ چکی ہے ان کی اپنے میڈیا چانلز جو ہیں اس چیز پر بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے جگہ جگہ پر لاہور کے اندر جمع ہوا ہے تو اب بات یہ ہے کہ یہاں پر جو عام شہری ہیں جب آپ ان سے بات کریں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کرینز آتی ہیں کرینز آتی ہیں لیکن جو عملہ ہے وہ نہیں آتا ملازمین نہیں آتے کرینز آتی ہیں چلی جاتے ہیں یعنی وہ کرینز کس کے پیٹرل پہ آ رہی ہیں یہ تمام تر جو مشینریہ ہے کس کے پیٹرل پہ کس کے پیسے پہ استعمال ہو رہی ہے ریاست تو پیسہ استعمال نہیں کر رہی جو ریاست پیسہ استعمال کر رہی ہے وہ عوام کا ہی پیسہ ہے لیکن وہ کورا کرکٹ وہیں قوائی ہے صفائی کا نظام کوئی بہتر نہیں ہوا لیکن اس منصوبے کی اوپر بھی اس کیمپنگ کی اوپر بھی مطلب صفائی ستھرائی بھی کوئی منصوبہ ہے بھلا یہ تو کام حکومت کا آکے صفائی کرنا منٹین کرنا اس کی اوپر بھی تشریر کی گئی بڑی ایرمٹیزمنٹ کی گئی ہو ہوا اس پر بھی کچھ نہیں زیرو کام ہوا اس کے ساتھ ایک اور بات کرتے ہیں اگر آگے بڑھیں تو سمی ابراہیم اور عمران ریاس خان پاکستان کے دو بڑے نامبر صحافی عمران ریاس خان جس طرح سے مہینوں کے حساب سے لا پتہ رہے غائب رہے لیکن اپنے موقع سے پیچھے نہیں اٹے کوئی ڈیل نہیں کی کامپرمائز نہیں ہوئے پاکستان نے سب سے زیادہ سنے جانے والے صحافی سب سے زیادہ جن کو وہ آپ کہلیں ایک کائنڈ آف سیلیبرٹ کیا جاتا ہے ان کو فولو کیا جاتا ہے مطلب ان کا وی لاغ ان کا ایک وی لاغ اس کی آئی تینک ویورشپ زیادہ ہے جتنی پاکستان کی تمام طرح میڈیا چانلز کی اتنی ویورشپ نہیں ہوگی اور ان دوروں بڑے صحافیوں کو ایک دم سے آل اف آس اڈن ڈال دیا گیا جی ای سیل کے اوپر اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ عمران ریاس خان کو عمرے کی آدائیگی سے روکا گیا عمرہ آداء کرنے سے روکا گیا ان کو عمرہ کرنے نہیں جانے دیا گیا اور اب دونوں کا نام ای سیل میں ڈال دیا گیا یہ تمام طرح خبریں جب آپ تک پہنچا رہے تو یہ یاد رہتا ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کی مہینے میں اس طریقے سے ایک طرف آپ ملیٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کر رہے ہیں آپ اس پر نرم دل کرنے کو تیار نہیں دوسری جانے پر صحافیوں کو ای سیل میں ڈالے جا رہے ہیں یہ پاکستان میں اس وقت سیچویشن ہے پاکستان میں اس وقت اس طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈوٹ پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈوٹ پی کے گی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح کانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے پاپ پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیے گا اللہ حافظ